السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ہوف سو آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماروں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے ماشاءاللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر جی آج ہے بارہ ربی لول میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت بارہ ربی لول مبارک ہو اور یہاں پر جی میں ہو چکی تھی ریڈی اور آ چکی تھی کیچن میں کیونکہ آج بارہ ربی لول تھا تو گیسٹ نے آرہا تھا اور دوپہت کا ٹائم تھا تو ہم نے سوچ آج میکرونیس بنائی جائیں تو یہاں پر جی میں اس کا ہی جو اینا مسالہ ریڈی کر رہی تھی ہڑی مرچے ٹوماتر وغیرہ میں نے کٹ کر لیا تھا اور یہاں پر سب سے پہلے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور یہاں پر پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے میری صحت و سلامتی کے لیے ضرور دعا کرنے ہے کہ اللہ پاک مجھے صحت دی دے جلدی جلدی تاں کہ میں آپ کے لیے مزے مزے کے ویلوگز لے کر آیا کروں اور اللہ پاک مجھے نظرے بات سے محفوظ رکھے کیونکہ دس مند سے مند ہو چکے ہیں میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور ابھی تک میری جو حالت ہے سٹیبل نہیں ہو پا رہی تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میری صحت و سلامتی کے لیے ضرور دعا کرنی ہے اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ میرونی کی ریسپی بھی شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم نے سپائسیز ریڈی کیا اس کے بعد میں نے چکن کا ایک بریسٹ پیس لے لیا اس کو اچھی سے واش کر کے اس کو کٹ کر لیا اس کے آپ کے سامنے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور اگر مجھ سے وائس آور میں یا ویسے کوئی مسٹیک سو جاتی ہیں تو آپ اسے اگنور کیا کریں کیونکہ ہم انسان ہیں اور مسٹیک انسانوں سے ہی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ اس کو اگنور کر دے کریں کیونکہ وہ اس آور کرنا پڑتا ہے تو بہت تیزی تیزی سے بولنا پڑتا ہے تاکہ ویڈیو آگئے نکل جائیں تو یہاں پر جی میں نے ویجیٹیبل میکرونیس بنانی تھی اور جو جو ویجیٹیبل موجود تھی گاجر تھی اور آلو تھے تو یہاں پر ان کو بائل کرنا ہے میں نے یہاں پر ہم کریں گے ان کو بائل اور سائٹ پر جی ہم چکن ریڈی کر لیں گے ہم نے لینا ہے کرائی کرائی کے اندر ہم نے آئل ڈالنا ہے آئل ڈال کے ہم نے پیاز شامل کرنے ہے یہ گاجر اور جو آلو ہیں ان کو ہم نے بائل کرنا ہے ہم نے آئل شامل کیا ہے ساتھ ہم نے شامل کرنا ہے پیاز اور اس کو اچھا سے ہم نے فرائی کرنا ہے جب یہ لائٹ بیان ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن کو شامل کر دینا ہے چکن کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر سپائسیز شامل کرنے ہیں اور سپائسیز کیا کیا شامل کرنے ہو ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ٹھیک ہے تو ویڈیو میں نے فاسٹ کی ہوئی ہے تو اس لئے تیل تیل سے بولنا پڑتا ہے تو اگر کوئی مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو آپ اسے کارلی اگنور کر دیجئے گا اور آپ سب نے بتانا ہے کہ آپ نے آج کا دن کیسے سپنٹ کیا میں نے تو جو تھوڑے بہت کلپ لیے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آپ نے بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ نے آج کا دن کیسے جوہنا سپنٹ کیا اور سب کو میرے طرف سے پھر اگین سے ربیو لول مبارک ہو آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے مبارک دن ہے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر جی چکن ہم نے لیا ہے چکن کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد سپائسی شامل کرنے ہیں اپنی ٹیسٹ کی کوڈنگ آپ ڈال لیں میں نے یہاں پر 1 ٹی سپون نمک لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہے 1 ٹی سپون چینی سوالٹ چیلی فلیکس لیا ہے 1 ٹی سپون سویا سوس لیا ہے 1 ٹی سپون چیلی سوس لیا ہے 1 ٹی سپون اور چیلی سوس نہیں تھا تو میں نے کیچپ شامل کر لیا 1 ٹی سپون اور ساتھ میں نے وینیگر یہاں بھی میگرونیز شامل کیا ہیں ۔ اور معافی استعمال اور تینوں دفعہ وہ ریکارڈ نہیں ہوا اور مجھ اتنا غصہ آ رہا تھا کیونکہ مائک میں ایشو تھا پھر میں نے دوسرا مائک لیا اب میں اس سے کاری گولا کریں اب ریکارڈ ہو جائے تو یہاں پر جی یہاں پر میں تھک بھی چکی تھی بہت زیادہ اور لیکن ویڈیو بھی پوسٹ کرنی تھی آپ کے لیے آپ میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی ہو تو آپ کے ساتھ میں اپنا دن سپینڈ کرتی ہوں تو کارنلی آپ ماشاءاللہ ضرور بولا کریں تو یہاں پر اب میں یہاں پر میکرونیز جو آنا ریڈی ہو چکی تھی اور میرا میکرونیز کو دیکھے پھر سے دلکار رہا تھا کہ میں میکرونیز کو کھاؤں لیکن اب ختم ہو چکی تھی اسی ٹائم ختم ہو چکی تھی تو بہر میں ہم نے کھائی تھی میکرونیز اور رات کو ہم نے سوچا کہ رات کو کچھ اور بنا لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں فائنلوک اس کی اگر آپ کو اچھی لگی تو کارنلی آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو میکرونیز کیسی لگی ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آج کے دن آپ کا کیسا گزرا اور یہاں پر میں اپنی کرنے لگی ہوں میکرونیز کو انجوائے آپ بھی کھالیں جی میکرونیز جس سے کھانی ہیں آجیں باگ کے جلدی سے میکرونی کھالیں ساتھ بابی جان بیٹھ کے میکرونیز کھا رہے تو نے کھالی تھی اور یہاں پر جی شام کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ووک کر لی جائے اور یہاں پر میں کری تھی ووک اور آپ سب سے ریکویسٹ رہے کہ چھے سے سات بجے کے ترمیان باہر نہ نکلا کیونکہ ڈینگی کا کافی زیادہ خطرہ ہے کافی پیشنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھیں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ لکھیں اس بیماری سے کافی زیادہ خطرہ ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ گھروں میں کوئی پانی وغیرہ کوئی برتن ہوتا ہے تو اسے اچھے سے رکھ دیا کریں ووش کر دیا کریں تاں کہ اس کے اندر پانی جبا نہ ہو کوئی پانی وغیرہ یہ کٹھا نہ رکھیں اور یہاں پر رات کے جو ڈینر کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پر اب رات کے ڈینر کی تیاری ہو رہی ہے تو یہاں پر چکن جو ہے وہ بان رہے ساتھ بنایا تھا بابی جان نے کھانا تھا تو جس نے چکن کھانا تھا اس کے لئے ہم نے چکن بنا لیا جس نے بیف کھانا تھا اس کے لئے یہ بیف کی قرائی بن گئی ہے بابی جان نے قرائی بنائی تھی کافی مزے کی یہ قرائی ہے اور ساتھ چکن تھا ساتھ سالات وغیرہ تھا کیونکہ کھانے کے ساتھ جو اینا سالات نہ ہو تو کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا تو یہاں پر جس طرح میں بورڑن کیونکہ تھکی تھکی سی آواز لگ رہی ہے یہاں پر جو موجود تھا بندگو بھی تھی ٹوماٹر تھے کھیرہ تھے وہی میں نے کٹ لیا تھا اور یہاں پر جی کھیرہ سب سے پہلے ختم ہو گیا تھا کھانے سے پہلے ہی سب نے کھیرہ کھا لیا تھا کیونکہ بہو کافی سیادہ لگی ہوئی تھی سب کو تو اس وجہ سے اب ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا اور میں آگئی تھی اپنے روم میں میں نے سوچا کہ یہ فری بیٹھیں تو تھوڑا سا نیل پینٹ لگا لیا جائے تو یہاں پر میں لگانے لگی ہوں نیل پینٹ اور نیل پینٹ کا یہ جو کلر میں آپ کے سامنے لگانے لگی ہوں یہ میرا موس فیورٹ کلر ہے آپ نے بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کلر اچھا لگا یا نہیں اس کا شیڈ میں بھی 179 اس کا شیڈ ہے اور یہ اوپر کمپنی بھی منشن ہے جس کمپنی کا ہے اگر کسی نے بائی کرنا ہوا جس کمپنی کا ہے فری تو نہیں ہے پیسے سے ملے گا میں ایسے کہتی ہوں جس نے بائی کرنا ہے جیسے کچھ چیز فری ہوتی ہے لیکن میرا فرض ہے جی آپ کو کہنا اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی تو آپ بائی کر لو پیسے تو آپ نے ہودی دینے ہے کون سا میں نے دینے ہے تو اس لئے اگر کسی کو اچھا لگی تو آپ بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرے ہاتھوں میں یہ نیل پینٹ کا کلر کیسا لاغ رہا ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ضرور ضرور آپ نے مجھے بتانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈریسیز اس کے بعد جی میں آپ کے ساتھ کچھ ڈریسیز ہیں وہ شیئر کروں گی میں آپ کے ساتھ تھک تو میں کافی گئی تھی لیکن میں نے سوچا کہ اپنی پیاری سی یوٹیوب کے فیملی کے لیے ویڈیو بھی پوسٹ کرنی ہے تو اس لیے میں جلدی سے ویڈیو بھی پوسٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کا شیئر کیا ہے پتہ نہیں کیا شیئر ہے پتہ نہیں یہی ہے یا کوئی ہور ہے پتہ نہیں مجھے تو یہاں پر جی اب میں ایک ڈریس وینٹر کا یہ ڈریس ہے یہ ہے خواجہ ایمبرویڈری ایک پیج ہے انسٹرگرام پر وہاں سے میں نے بائے کیا ہے آن لائن میں نے بائے کیا ہے اور یہ ہے اس کی شرٹ پیس شرٹ پیس کا جو سٹاف ہے گرم سٹاف ہے مجھے نہیں پتا وسکوس ہے یا پتہ نہیں کیا سٹاف ہے لیکن ہے گرم سٹاف ہے وینٹر کے لیے یہ شرٹ پیس ہے کافی اچھا مجھے کلر لگا تھا اس میں ڈریسرنس کلر ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو میں نیچے مینشن کر دوں گی انسٹرگرام کا یہ پیج ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی تو آپ وہاں سے شرٹ کر لینا اگر کسی نے بائے کرنا ہو تو کر سکتا ہے اور یہ اس کی شال ہے شال بھی کافی باری تھی کافی اچھا ڈریس تھا تو جب یہ سٹیچ کرواؤں گی تب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جب میں یہ سٹیچ کراؤں گی تو ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو یہ ہے ایک ڈریس اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک شرٹ ہے وہ میں نے لی ہے کنگ سمول سے اور یہ ہے جی شرٹ یہ میں نے کنگ سمول سے لی ہے زین برینڈ کی شرٹ ہے اور اس کی پرائز میبی ٹو سیون نائنٹیز کی پرائز اوپر مینشن ہے آپ کنگلی چیک کر لینا بلیک کلر میں شرٹ ہے چھوٹ چھوٹے سے پھول بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اور یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی پرائز چیک کر لیں یہ زین کی اگر آپ کو یہ بھی اچھی لگی تو آپ جا کے یہ بھی پرچیز کر سکتے ہو کون سا میرے پیسے لگ رہے ہیں بس میرا فرض ہے آپ کو میں اپنی یوٹیوب کی فیملی سمجھتی ہوں تو اس لئے میں آپ کے ساتھ ہر چیز کو شیئر کرتی ہوں تو کنگلی آپ چیک کر لیجئے گا اور اس کی فائنل لوک میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے اس کی فائنل لوک فرنٹ سے یہ شرٹ جائنا کیا ہے فرنٹ سے شورٹ ہے اور بیک سے لونگ ہے اور یہ ہے ایک ڈریس میرا اس کی نیک لائن آپ دیکھ لیں بازوں پر ایمبرویڈری ہوئی ہے اور یہ میں نے لیا تھا لبنا سٹور پیج سے انشٹرگرام سے اس کا پیج میں میں نیچے منشن کر دوں گی تو کنگلی آپ وہاں سے چیک کر لینا اس کو کافی اچھا ہے اور اس کے نیچے یہ بھی ونٹر کا جو نا سٹاف ہے اور سٹاف یہ کون سا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن ونٹر میں یوز ہونے والا سٹاف ہے اور نیچے بھی لیس لگی ہوئی ہے کافی اچھا ڈریس ہے اور کلر بھی کافی اچھا تھا آپ اسے پارٹی ویڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ اس کا ٹروزر ہے جسے لیش می ٹائپ سٹاف ہوتا ہے لیکن گرام ہے یہ اور اگر آپ کو سانس کی آواز آتی ہے میرے تو کانلی اس کو انگنور کر دی کریں کیونکہ تیتیزی ووئس آور کرنا ہوتا ہے تو بھی اس لئے سانس کی آواز آئی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا دو بٹا کافی اچھا دو بٹا تھا اس کا ایمبرائیٹری ہوئی تھی یہ تھی میری آج کی ویڈیو حافظ ہو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنا بہت سالا خیار رکھنا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ملوں گے اپنی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ